پیارے دوستو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا تھا تبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک میری تلوار اور دوسری میری ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تلوار سے تو تم جہاد کرو گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابھی اٹھو اور اس زیرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ تلوار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تا کہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے ازباق مہیا کروں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کر دیا حضرت علی نے ذرہ کی قیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اس میں سے کچھ پیسے لے کر حضرت اطمہ کو دیئے اور فرمایا کہ اس سے اتر اور خشبو خریدو فاطمہ کو دلہن بناو اور اسے دلہن بنا کر لے آو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار کی بقدر میری پیاری بیٹی فاطمہ کے لیے ضروریات زندگی کا کچھ سامان خرید لاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لاوازمات خریدے ایک سفید کمیز ایک بڑی چادر سر ڈھامپنے کے لیے یعنی برکا ایک سیاہ حبری حلہ ایک چار پائی جو خجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی تھی دو عدد توشک ایک میں گوشفن کی پشم بھری گئی اور دوسری میں خجور کے پتے چار عدد تک یہ جو گوشفن کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اسفر نامی خوشبودار گھاس سے برا گیا تھا ایک عدد چٹائی ایک آٹا پیسنے والی دستی چکی تھی ایک تامبے کا پیالا پانی بھرنے کے لیے ایک عدد چمڑے کی مشک کپڑے دھونے کے لیے ایک عدد تھال دودھ کے لیے ایک عدد پیالا پانی پینے کے لیے ایک عدد برطن ایک پردہ ایک عدد لوٹا ایک مٹی کا برطن جسے سراہی کہا جاتا ہے فرش کرنے کے لیے ایک عدد چمڑا دو عدد کوزے ایک عدد اباہ اور کچھ ضروری سامان تھا جو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا جب حضرت فاطمہ کا جہیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پیارے نبی نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برطن مٹی کے ہیں یا رب العالمین حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرما یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرے پیارے نبی نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے سے لگایا اور دوسری طرف سے بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی فرمانے لگے اے میری بیٹی مجھے اس سے محبوب اور دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا اور حضرت علی سے فرمانے لگے علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو حضرت علی کے گھر کا سامان ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے گوسفن کی کھال ایک عدد مشک ایک عدد تکیا ایک عدد آٹے کی جھنلی اگلے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا یا رسول اللہ حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کی دعوت کر سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کر مسکرا کر فرمایا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بھی بلائیا اور فرمایا جا کے سب سے کہہ دو کہہ دو کہ آج علی کا ولیمہ ہے علی کا ولیمہ کھائیں اس چھوٹے سے جانور کو زباہ کیا تھا اور پورا مدینہ اس دعوت پر تشریف لایا تھا تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور گوشت برطنوں میں ویسے کا ویسا تھا بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر اور مسکرا کر وقت گزارا ان پر غربت کے بہت بڑے بڑے امتحان آئے تھے لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے پیارے دوستو آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ